موسیقی 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 ہیں جن میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا اس لیے کہ غریب بچوں کو کوئی احساس کم تری کا شکار نہ ہونے پائیں ناظرین ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی دوسرے بچوں کے لیے ایسے بچوں کے لیے جن کا تعلیم پہ حق ہے لیکن صرف وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتے ان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم ایسے ادارے میں آیا ہیں جہاں پہ اس طرح کے بچوں کو بغیر کسی احساس کم تری کے دوسرے بچوں کے ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے اچھا تو میم میں نے یہ بھی سنیا کہ آپ لوگ بچوں کو بکس فری دیتے ہیں یونی فرم فری دیتے ہیں تو آپ لوگ یہ افورڈ کس طرح کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے ہم ان تمام بچوں کے جو اخراجات ہیں بچوں کے وہ بغیر کسی اس وقت دونیشن کے بغیر بغیر کسی بیرونی انداد کے ہم خود اپنے ذاتی اخراجات سے اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور ان تمام بچوں کے لیے جو یتیم ہیں اور جن کا ہم پر اور تعلیم پر پورا پورا حق ہے ہم انہیں کتابیں مفت فراہم کرتے ہیں یونی فرم بھی فری دیتے ہیں اور ان بچوں کی کوئی فیس بھی نہیں ہیں یعنی کہ ٹوٹل تعلیمی خرچہ ادارہ ہی اٹھا رہا ہے اور آپ کی سکول کی بھی رفتہ رفتہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے شکر ہے الحمدللہ جیسے جیسے یہ نیٹ ورک لوگوں میں پروموٹ ہوتا جا رہا ہے لوگ اس بات کو زیادہ زیادہ جان چکے ہیں کہ پرامانٹ ایڈوکیشن نیٹ ورک مکمل طور پر ایک فلاہی ادارہ ہے جو بچوں کی فلاہ بیبوت کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کے تعلیمی میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا اس لیے اس ادارہ کو شکر ہے کہ کافی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے لوگوں میں اس طرح سے بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے بہت خوش ہوئی میں آپ کے جوابات سے اور بہت ہم متاثر ہیں کہ آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ناظرین یہ تھی پیرامانٹ ایڈوکیشن نیٹ ورک کی اس پرنسپل جن کا ہم نے انٹروی کی اور ہمیں بہت خوش ہوئی 23 نیوز کی طرف سے میں تھی آپ کی مذبان اگلے پروگرام تک اللہ حافظ